موسیقی کل ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں میں نے وکلپ کی راج نیتی کے سمبن میں اپنے ویچار کچھ پرستط کیے تھے اس کو سب کو دورانہ نہیں چاہتا کچھ اہم باتوں کو صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایسا دکھ رہا ہے کہ یو پی اے سرکار کا سوریاست ہو رہا ہے پرشت ہے کہ وہ اب آگے یو پی اے تھری کا دعویٰ نہیں کر سکتے میں نے تو کہا اور ابھی بھی میں جورا رہا ہوں کہ یدی وہ سو تک پہنچے تو بڑا بھاری کرتیمان ان کے لیے ہو جائے گا لوگوں میں گھور اور سنتوش ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس نہ تو اپنا گھر سمال پا رہی ہے نہ پارلیمنٹ کو سمال پا رہی ہے اور نہ ہی جس کوئیلیشن کا نیترطوہ کر رہی ہے یو پی اے کا اس کو بھی سمال پا رہی ہے دیش کی سمجھتے ہیں تو الگ کئی بلیں جس کو وہ آورشک سمجھتے ہیں ان بلوں کو بھی وہ لوگ سبا میں لاکر انہیں پاس کرانا ان کے لیے سمباؤ نہیں رہا ظاہر ہے کہ اس پرستیتی کا لاب جو ویروڈی دل ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اس کو مل رہا ہے اسی کا لاب اٹھا کر وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں چناؤ کے کافی پہلے انہوں نے اپنے پردان منطری کے امیدوار ان کا نام ظاہر کیا ہے یدی پی ایسی کوئی آورشک تھا نہ ہمارے سمبیدان میں اور نہ ہی جو طریقہ ہم ابھی تک کا استعمال کرتے آئے یہ ہماری لوگ شاہی کا تقاضہ ہے اس کے لیے کوئی آورشک ہے دوریندر موڈی انہوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جو سامپردائک ہتھیار ہے سامپردائک رکھ بچار آئیڈیلاجی کارکرم جو ان کا ہے نشی طور پر نریندر موڈی نے اس کو ایک اور بڑی چالنہ دی ہے اس معاملے میں ان کا سامرت کو میں سیوکار کرتا ہوں پرانتو جیسا بی جے پی کے لیے نریندر موڈی جی ایک پوزیٹیف فیکٹر ہے وہ ایسا ہی انڈیے کی بناوٹ میں اور جنمت میں ان کا ایک نگیٹیف فیکٹر بھی ہے وہ نگیٹیف فیکٹر یہی ہے کہ لوگ اس بات کو بھول نہیں پائے کہ ان کا سمپردائیواد گجرات میں دو ہزار دو میں ایک نر سمہار کیا تھا کئی اور فیک انکاؤنٹرز ان کے حصے میں ہیں یہ بات کوئی مہتوکی نہیں ہے کہ انہیں کتنے کلین چٹ تتھا کتھد ملے ہیں ید پی میں نے دھیان پوروک وہ سب سٹیٹمنٹس ریپورٹس ججمنٹس پڑھا ہے جس میں کلین چٹ کی کہیں بات نہیں ہے ایک چیف منسٹر کو پرتک شروع سے انکاؤنٹر اور نر سمہار کے ساتھ جوڑنا آسان نہیں ہے تو لیک آف ایویڈنس ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کوٹ کا چہری میں کھڑے ہونے والا ایویڈنس اس کے عباو میں ان کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے اور ملتا آیا ہے اسی کو بی جے پی کلین چٹ کہہ کر کہتی ہے نیگٹیف فیکٹر ایسا ہے کہ لوگ ان سے دور بھی ہٹتے ہیں آخر جنتہ دلیو نرندر موڈی جی آنے والے ہیں نیتر تو سمالنے والے ہیں بی جے پی کا یہ سوچ کر ہی جنتہ دلیو سترہ سال کا ان کا جو سنبند تھا بی جے پی کے ساتھ انہوں نے اس کو توڑ دیا اور وہ الگ ہٹ گئے تو ایسے ستھیتی میں ہمارا بھی ہمیں لگتا ہے ہمارا انمان ہے کہ انہیں بھی ستہ میں آنا بہت ہی کٹھین ہے سہیوگی دل اور الائز جھٹانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی اے گدی سے ہٹ جائے گی اور بی جے پی شاید گدی پہ آنے ہی پائے گی ایسے ستھیتی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل سپیس ایک جگہ ہے ایک نئے کوئیلیشن کوئیلیشن بے شک کوئیلیشن کا زمانہ ہے آج کل یو پی اے بھی ایک کوئیلیشن ہی رہا انڈی اے بھی جب رہا تو کوئیلیشن رہا اور انڈی اے کوئیلیشن کے علاوہ کوئی بیچار کر بھی نہیں سکتی تو ایسے ستھیتی میں ایک نئے کوئیلیشن جس کو آپ لوگ ہم نے کبھی اس کو تھرڈ فرنڈ نہیں کہا اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھرڈ فرنڈ کی راجنیتی کرتے ہیں ہم ایک وکلپ کی راجنیتی کرتے ہیں ایک ایسا وکلپ جو کہ کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی ان دونوں کی آرثک نیتی راشتری اور انترہشتری نیتی سے ہٹ کر رہو گی ایک ایسا وکلپک سانٹ گانٹ کی کوئیلیشن کی سپیس آج نرمان ہوئی ہے ہم لیفٹ پارٹیز جس میں ہماری پارٹیز سی پی آئی بھی شامل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ایک لیفٹ اور ڈیموکریٹک فورسز کو لے کر یہ وکلپ تیار ہونا چاہیے اس بات کو ہم انوبہو سے بھی اور راجنیتی کر درشتری سے بھی مانتے ہیں کہ کیول کانگریز ویروڈی اور بھاجپا ویروڈی ہونا کافی نہیں ہے ویقلپک نیتی اور کارکرم اس کو پروجیکٹ کرنا آورشک ہے اس دشاہ میں ہم لیفٹ پارٹیز سپریٹ نشیل ہے اور ہمارا بشواس ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے نیویزن کیا اس کے لیے پورٹیکل سپیس آج پرشت دکھائی دیے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار چودہ سے چودہ یہ ایک بندیر آئے گا انیک پارٹیز ہیں جو کانگریز اور بھاجپا ویروڈی ہیں ان سب ایک جگہ لانکسری کوئیڈیشن بھی کون سے آسان تھے نہ یو پی اے کوئیڈیشن آسان تھا نہ ہی انڈی اے کا پرانا کوئیڈیشن آسان تھا اٹھل بیانی باچپای جی جس سمیں پردان منتری تھے تو قریب قریب بیس اور چھوٹے موٹے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کیا ایک ویچار کے تھے ان کا کارکرم کیا ایک تھا لیکن وہ آئے ایک جگہ اسی طرح جو پولٹیکل سپیس نرمان ہوا ہے اس میں گیر بھاچپائی اور گیر کانگریسی پارٹیاں بھی ایک جگہ آ سکتی ہیں کئی گیون ٹیک کے ساتھ ایک کامن منیمم پروگرام کے آدھار پر ایسا ہم سمجھتے ہیں ایتنا ہی میں آپ کے سامنے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کل اربین کجریوال جی کو ڈلی کی سرکار کا اسطفا دینا پڑا وہ میں سوابھاوی سمجھتا ہوں جس طرح کا انہیں وائدہ کیا جس طرح ان کی کوشش اب تک کی رہی ہے اس میں چاہے انہوں نے ہی پرستیتی نرمان کی یا پرستیتی نرمان ہوئی ان کے لیے یہ کون ہے مگر کیونکہ لوگ پال بل اس کو انٹروڈیوز وہ نہیں کر سکے ویدان سبا میں ان کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا سوائے استفاہ دینے کا ابھی ہم اس بات کا بھوشیوانی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک کیا ہوگا آپ دلی میں دو چار دن کے اندر میں معلوم پڑے گا کہ کیا نیا موڑ یہ کاروان لیتا ہے اور اس آدار کے اوپر آپ کے ساتھ پھر باتچیت ہو سکے گی آنے والے دنوں میں تھرڈ گریٹ کون ہے اس دیش کے بھوش کے لیے یہ تو آنے والا دن ثابت کرے گا موڑی جی کا فرس گریٹ کونسا ہے یہ پتہ چل جائے گا اس سے اور زیادہ کہنا میرے سے کیا پکشا کر رہے ہیں آپ